ہیلو فرینڈز میں ہوں ڈاکٹر پونم شرما آج کے اس ویڈیو کے تھروں ہم لوگ بچوں کے جو پرائیمری ٹیت یعنی کہ جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ کب نکلتے ہیں کتنے نکلتے ہیں ان کی دیکھ رہے کیسے کرتے ہیں کب وہ گرتے ہیں اور وہ جب ایرپٹ ہوتے ہیں جب نکلتے ہیں تو اس کی سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور اگر بچوں کو درد ہو رہا ہے دودھ کے دانت نکلتے وقت تو کیا ہوم ریمیڈیز ہے یا کیا ٹریٹمنٹ ہے جس سے بچوں کو درد نہ ہو اس کے بارے میں جانیں گے یعنی کہ اس ویڈیو کے تھروں بچوں کے جو پرائیمری ٹیت ہوتے ہیں ان پر ڈیٹیل میں بات کریں گے تو میں ہوں ڈاکٹر پونم شرما اور آپ دیکھ رہے ہو میرا چینل سمائل اوپن لی چلیے جانتے ہیں بچوں کے پرائیمری ٹیت یعنی کہ بچوں کے دودھ کے دانت کے بارے میں بچوں کی مسکان بہت پیاری لگتی ہیں اتنا ہی پیارا ہے ان کے موں میں دکھائے دینے والا موتی جیسا پہلا سفید دانت اس سے پہلے کی آپ جان پائیں آپ کے بچے کے پورے آپ کے بچے کے پورے دودھ کے دانت آ چکے ہوں گے حالانکہ ماتا پتہ اکثر بچے کے دودھ کے دانتوں کو نجر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ بے سوچتے ہیں کہ یہ دانت نتے نہیں رہنے والے اور جلد ہی ٹوٹ جائیں گے تو یہاں میں آپ کو دودھ کے دانتوں سے سمبندید کچھ تتھیوں کے بارے میں بتاؤں گی اور امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹے بچوں کے ماتا پتہ میں جاگ رکتا کو بڑھائیں گے پہلا تتھے کیا ہے پہلا تتھے یہ ہے کہ بچوں کے بیس دودھ کے دانت ہوتے ہیں اور یہ چھے مہینوں سے لے کر ایک ورس کی آئیو کے بیچ کسی بھی سمیں آنے شروع ہو سکتے ہیں جب بچہ تین یا چار سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سارے دودھ کے دانت نکل آتے ہیں دوسرا تتھے کیا ہے دوسرا تتھےیں دودھ کے دانت کب گرتے ہیں جب ان کے نیچے sergeant نئے دانت ارپ ہونے کے لئے پوری طرح سے تیار ہو جاتے ہیں یعنی کہ جو پرمانینٹ تیت ہوتے ہیں وہ ارپ ہونے کے لئے یعنی کہ نکلنے کے لئے جب ریڑی ہو جاتے ہیں تب یہ جو بچوں کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ گیڑنے لگ جاتے ہیں کہ وہ سامنے کے فرنٹ کے نیچے لے جو دو دانت ہوتے ہیں وہ چھے برس کے آئیوں میں گرتے ہیں پھر ہر سال بچے کے دو سے چار دودھ کے دان ٹوٹتے ہیں دودھ کے جو داڑے ہوتی ہیں وہ دس سے تیرہ سال کے عمرے میں عمرے کے بیچ ٹوٹتی ہیں تیسرا تتھے کیا ہے؟ تیسرا تتھے ہے پہلی بار دنچ کسک کے پاس کب جائے؟ جب آپ کے بچے کے موہ میں پہلا دودھ کا دانت آجے یا وہ ایک سال کا ہو جائے وہ آپ کی موہ کی بچے کے جو موہ کی سوچتہ اور بچوں کے کھانے کھانے کی عادتوں کے بارے میں آپ کو ایڈوائز دیں گے یہ سالہ بچوں کے دانتوں کو سڑنے سے روکنے میں کافی مددگار ثابت ہوگی چوتھا تتھے کیا ہے؟ چوتھا تتھے جب بچوں کے دودھ کے دان ہکلنے لگتے ہیں تو ان کے مسوڑوں میں درد ہوتا ہے وہ ادھک لا ٹپکاتے ہیں انہیں بھوک نہیں لگتی تتھا رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاتے وہ چرچڑے ہو جاتے ہیں اور رہت پانے کے لئے کسی کھلونے کو یا اپنے انگلیوں کو چبانا چاہتے ہیں گندی بستوں کو یا انگلیوں کو چبانے سے دست یا بخار ہو سکتا ہے ان بیماریوں کے قارن دانتوں کو نکلنا نہیں ہوتا اور اگر آپ کا بچہ بیمار ہے تو اسے کسی چکت سے کے پاس لے جائے اب ہے پانچوہ تتھے پانچوہ تتھے کیا ہے پانچوہ تتھے ہے جتنی جلدی آپ اپنے بچوں کے دانتوں کی صفائے پر دھیان دیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا جن سے لے کر ایک سال کی عمرہ تک دانتوں اور مسوڑوں کو صاف یا گلیے کپڑے سے صاف کریں ایک سال کی آئیو کے بعد بچوں کے دانتوں کو ایک نرم برش کے ساتھ یعنی سوفٹ بریسٹل والا جو بچوں کا برش آتا ہے اس کے ساتھ ساف کرنا شروع کریں سکس تتھے چھٹا تتھے کیا ہے چھٹا تتھے ہیں بچوں کی جو فلورائی ٹوپیسٹ آتے ہیں 500 ppm کا جو فلورائی ٹوپیسٹ ہوتا ہے اس کا استعمال دو سال کے آئیو میں کیا جا سکتا ہے جب آپ کا بچہ تھوکنا یا کھلا کرنا سیکھ جائے اور ٹوپیسٹ کے سواد کو سوکارنے لگے تو آپ 1000 ppm والے فلورائی ٹوپیسٹ کا استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں یہ ہے ایڈوائز ان لوگوں کے لئے صحیح ہے جو بینا فلورائیڈ والے پانی کا سیون کرتے ہیں دیش کے ادھکانس بھاگوں میں پینے کے پانی میں پراکرتک فلورائیڈ نہیں ہوتا ہے بھارت کے نگر نگم کا پانی بھی فلورائیڈ یک نہیں ہوتا اگر آپ ایک ایسے چھتر میں رہتے ہیں جہاں کہ پینے کے پانی میں فلورائیڈ موجود ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو 6 سال کے عیم میں فلورائیڈ ٹوپیسٹ سے برش کرانا سکھائیے کم عمر میں بچوں کو سیلف کے سکل ڈیولپ کرنے کے لئے اپنائیں یہ ساتھوہ تک ہے جب بچہ دودھ پیتے سو جاتا ہے تو وہ اس تنیا بوتل کے دودھ کی آخری گھوٹ کو اسے سمیں نہیں نگلتا یہ دودھ اس کے دانتوں کے آس پاس جمع ہو جاتا ہے اور یہ دانتوں کے ٹوٹنے کا یا دانتوں کے خراب ہونے کا کارن بن سکتا ہے اس سے سب سے ادھک پرباویت ان کے سامنے کے اوپری دانت اور داڑے ہوتی ہیں اب ہے آٹھوہ تکتے آٹھوہ تکتے یہ ہے کہ سال میں دو بار اپنے بچوں کی دانتوں کی جانت جرور کروائے نیم میں تروپ سے کی گئی دنچکیسہ آپ کے بچوں کے دانتوں کو کیوٹی مکت رکھنے میں مدد کرے گی اکثر کئی بچوں کو دنچکیسہ کے ادھک جرورت پڑتی ہیں اور ان کے کارن جو دانت کے جو خراب ہونے کا خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے ایسا ہمارے بکاس پرانہ لے اور خراب موہ کی سوچتہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے جو ٹیت ہوتے ہیں وہ خراب جلدی مطلب ان میں کیوٹیز ہو جاتے ہیں یا وہ خراب جلدی ہو جاتے ہیں چلی اب جانتے ہیں کہ بچوں کے جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ کب آتے ہیں اور کب گرتے ہیں چھوٹے بچوں کی مسکان سب کو بہت پیاری لگتی ہیں اور یہ مسکان تب بہت پیاری لگنے لگتی ہیں جب ان کے موہ میں دکھائے دینے والے دانت آ جاتے ہیں یہ بات میں نے آپ کو پہلے سے بتا دی ہے اب ہم بات کریں گے کہ بچوں کے دودھ کے دانت کب نکلتے ہیں بچوں کا جب پہلا دانت آتا ہے تو وہے ہر پل ماتا پتہ کے لئے وہے پل ہر ماتا پتہ کے لئے خوشی کے پل کے سمان ہوتا ہے پرانتو یہ دانت ستھائی نہیں ہے پرمانین نہیں ہے اور کچھ سال بعد یہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں بچوں کے دودھ کے دانت بیس آتے ہیں اور یہ ہے چھ مہینے سے لے کے ایک سال کے آئیو کے بیچ کبھی بھی آنے شروع ہو سکتے ہیں اور جب بچہ تین سے چار سال کا ہوتا ہے تب تک اس کے سارے دانت آ جاتے ہیں بچوں کے کچھ دانت سے سمبندت کچھ جانکاریاں ہیں بچے کے بیس دودھ کے دانت ہوتے ہیں چھے سے ایک سال کے بیچے دانت آنے شروع ہو جاتے ہیں اگر ایک سال سے زیادہ سمیں تک بچے کے دانت نہ آئے تو آپ ڈاکٹر کی سلال لے تین سال تک بچے کے سارے دودھ کے دانت آ جاتے ہیں بچوں کے دودھ کے دانت کب گرتے ہیں چلیے جانتے ہیں بچوں کے دودھ کے دانت کب گرتے ہیں بچوں کے دودھ کے دانت کب تب گرتے ہیں جب ان کے نچے جو ٹیت ہوتے ہیں وہ ایرپٹ ہونے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں صرف سامنے کے فرنٹ کے جو دو ٹیت ہوتے ہیں وہ چھ سال کے آئیوں میں گرتے ہیں پھر ہر سال بچوں میں دو سے چار دودھ کے دانت گرتے رہتے ہیں ٹوٹتے رہتے ہیں دودھ کی مسوڑے بھی دودھ کی جو مسوڑے بھی ہوتے وہ دس سے تیرہ سال کے عمر کے بھی سٹوٹتے ہیں مطلب جو داڑ ہوتی ہے اکل داڑ ہوتی ہے جو داڑے ہوتی ہے بچوں کے چھوٹے بچوں کی وہ دس سے تیرہ سال کے عمر کے بھی سٹوٹتے ہیں پر انتو جب بچوں کے دودھ کے دان نکلنے لگتے ہیں تو ان کے مسوڑے میں بہت درد ہوتا ہے اور وہ ادھک لار ٹپاتے ہیں انہیں بخار ہوتا ہے بھوک بھی نہیں لگتی اور رات کو ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتے ان کارنوں سے بچہ چٹریڑا ہو جاتا ہے اور رہت پانے کے لیے بچہ کسی بھی کلونے یا کوئی بھی چیز کو اپنے موہ میں ڈالتا ہے اس دوران بچوں کو پروبلم ہو سکتی ہے جیسے کیونکہ موہ میں زیادہ دیر تک فنگر رکھنے سے یا کوئی بھی چیز گندگی رکھنے سے اس کو ادھر ڈیزیزے جیسے کی ڈائیڈیا کی پروبلم ہو سکتی ہے اور اس کو انفیکشن ہو سکتا ہے کئی بار بچے دودھ پیتے پیتے سو جاتے ہیں تو ان کو کیوٹیز ہو جاتی ہیں آگے والے ٹیتھ پرنٹ ٹیتھ میں یہ موسٹلی پرومینٹ ہوتی ہے اور جو اس کی جاڑے ہوتی ہے بچوں کے دودھ کی دانت کے اس میں بھی اس کو بھی کافی نقصان پہنچتا ہے یعنی اس میں بھی کیوٹیز ہو جاتی ہیں بچوں کے دانتوں کا جو بورا پرباب ہے وہ سب سے زیادہ بچوں کے سامنے کے اوپری دانت پہ اس کے جو داڑے ہوتی ہیں ان پہ پڑتا ہے اس لئے ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے دانتوں کی اور موک کی پوری سفائی رکھیں چاہے وہ دانت پرمنٹ ہو یا پھر ٹیمپریری ہو یعنی پرائمری ہو یا پرمنٹ ٹیتھ ہو جو پرمنٹ دانتوں کے لئے اگر اپن جو اپنے بچوں کے پرائمری ٹیتھ کی کیر اچھے سے نہیں کریں گے تو اس کے جو پرمنٹ ٹیتھ ہوتے وہ بھی اچھے سے رپ نہیں ہو پائیں گے یعنی کہ وہ ٹیڑے میڑے آنے شروع ہو جاتے ہیں اس لئے ہر ماں کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے ششو کے دانتوں کی سفائی رکھیں جنب سے لے کر ایک سال تک کی عمر تک مسوڑوں پر دانتوں کو اچھے سے ساف کریں ایک سال کے عمر کے بعد آپ اپنے بچوں کے دانت کو برش کرنا شروع کروائیے بچے کی ٹیتھیں کے سمیں ہونے والی پریشانیاں چلے جانتے ہیں کہ بچوں کے جب ٹیتھیں ہوتی ہے یعنی بچوں کے جب دانت ارپٹ ہوتے ہیں تو کیاکے پریشانیوں کا بچوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو سوجن اور لال مسوڑوں کا لال ہونا مسوڑوں کو رگڑنا یا چوسنا نیند آنا بکھار دست مسوڑے میں جلن سے پریشان ہونا اپنے کانوں کو رگڑتے ہیں جدر انہیں مسوڑے میں خجلی ہوتی ہیں کسی چیزیں کھلونوں کو چبانا اب جانتے ہیں بچوں کے دانتوں جو درد ہوتا ہے جب بچوں کے یہ جو ٹیتھ آتے ہیں پرائیمری ٹیتھ جب ارپٹ ہوتے ہیں تو بچوں کے دانتوں میں درد ہونے لگ جاتا جہاں سے وہ ارپٹ ہوں گے اس سے درد ہوتے ہیں تو وہ درد اگر ہو رہا ہے تو اس کو دور کرنے کی اپائی کیا ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ ابھی ہوم ریمیڈیز کے بانے میں جانیں گے بچوں کے ٹو تھیک کی ہوم ریمیڈیز چلیے جانتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کے بچوں کے دودھ کے دانت یا دانتوں میں درد ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے آپ اپنے بچوں کے مسوڑوں کی ہلکے ہاتھ سے مالس کریں اس کے لئے آپ کو سوتی کپڑا لیں اور اس کے موہ کی مالس کریں آپ کو باجار میں کئی طرح کی ٹیتھر مل سکتے ہیں جو بچوں میں دانتوں کا درد دور کرنے میں بہت سائق ہوتے ہیں آپ ٹیتھر کو فریز میں نہ رکھیں لیکن اسے بچوں کو دینے سے پہلے کی ٹانو مکت کریں یا ایسی چیز چبانے کو دیں جسے روز بدل سکیں جسے گلاس ناریل کا ٹکڑا ٹیتھر خریدنے ٹیتھر آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں بچوں کے مسوڑوں پر لگانے یا ان کو چٹانے سے دانت نکلتے سمیں درد نہیں ہوتا بچوں کو ونس لوچن اور شہد ملا کر چٹانا چاہیے اس سے دانت سندر نکلتے ہیں اور دانتوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے بچوں کے دان نکلتے سمیں ہونے والے درد کو کم کرنے کے لیے دو چمچ انگور کا رس پرتے دن پلائے آپ انگور کے رس میں شہد ملا کر بھی پلا سکتے ہیں اس سے دان سوسط اور مضبوط نکلتے ہیں جہدہ تر بچوں کے دان چھے سے آٹھ مہینے میں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے اس کے بعد بھی دان نکالنا شروع کرتے ہیں اس دوران بچوں کو بہت سے پریشانیاں بھی ہوتے ہیں جیسے بچوں کے صبح میں پریورتن ہو جاتا ہے اس سے میں بچوں کے دانتوں میں جو درد ہوتا ہے وہ سب سے سامانی سمشہ ہوتی ہے دان نکلنے کے سمیں کب بچوں میں اُلٹی درس ڈائرے جیسے سمشہ ہو جاتی ہے اس سے میں بچوں کو کبھی بکھار نہیں ہوتا لیکن جن بچوں کا ادھیک درد کانبو ہوتا ہے انہیں اس پریشانی کے کانبو کھار ہو سکتا ہے تو چلیے آج ہم جانتے ہیں کہ کئی سمشہ ہیں جسے بچوں کے دانت میں درد کا علاج بچوں کے مسوروں میں درد کا علاج انہیں کئی پریشانیوں کا اپائے جانتے ہیں اپائے جاننے کے کوسس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ بچوں کے جو دان نکلنے کے لکشن کیا ہے جب ششو دان نکالنے لگتا ہے جب ششو میں دان نکلنے لگتے ہیں تو اس کے مسوروں میں بہت درد ہوتا ہے ساتھ ہی بچے کی یدی سمیں اچھے سے دیکھ بال نہ کی جائے تو اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے مطلب کچھ بیماریاں ہو سکتا فیلنے کا خطرہ رہتا ہے جس کے کارن میں کمجوری اور چرچڑا ہونے کا ڈر رہتا ہے جب بھی بچے کے دان نکلنے لگتے ہیں تو اس کے کارن بچہ کافی کمجور ہو جاتا ہے اور بیک فیل ہوتا ہے کئی بچوں کو اس دوران درست اُلٹی اور آدھی لگ جاتے ہیں اور کچھ بچوں کو پیٹ درد وقت کبچ کی سمیشہ بھی ہو جاتی ہیں اس سمیں بچوں کے مسوڑے بھی سکت ہو جاتے ہیں بچوں کے صوبہ میں بھی پریورتن آتا ہے جس سے بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور اکثر ہوتے رہتے ہیں بچوں کو اس سمیں مسوڑوں میں خجلی، سوجن اور درد کا انبوہ ہوتا ہے جس کے کارن ان کی آنکھوں میں سے پانی نکلتا رہتا ہے بچوں کے دانتوں کا درد دور کرنے کے لیے کچھ اور گھرے لوپ آئے ہیں جس سے بچوں کے مسوڑوں کی مساج کرنا یعنی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی بچے کا دان نکلنے والا ہے تو آپ کو اپنی انگلی کی مدد سے بچوں کے مسوڑے کی مساج کرنی چاہیے اس کے لیے بس آپ کو اچھے سے اپنی انگلی کو ساپ کرنا ہے اور بچوں کے مسوڑے کو اچھے سے دو منٹ کے لیے دبانا ہے ایسا کرنے سے بچوں کو دانت نکلتے سمیں ہونے والے درد کی سمجھے سے آرام پانے میں مدد ملتی ہیں آپ اپنی انگلی پر گلہ ملائم کپڑے کو ڈال کر بھی مساج کر سکتے ہیں سیکنڈر ٹیتھر کا استعمال کریں بچوں میں دانتوں کا دردود کرنے کے لیے کچھ اپائی ہیں بچوں کو اس سمیں اپنے موہ میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چبانے کا من کرتا رہتا ہے اس کے لیے آپ شیشو کو ٹیتھر لے کر دے سکتے ہیں اس کے قارن آپ کا بچہ کھیلنے میں مگن رہے گا اور ساتھ ہی دان نکلتے سمیں ہونے والی پریشنے کا نوبہ بھی نہیں ہوگا آپ ٹیتھر کو فریز میں کبھی بھی نہ رکھیں یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی ہے اسے بچوں کو دینے سے پہلے اس کو اچھے سے کلین کریں یعنی اس کو کوئی کیٹانوں نہ رہیں اپ تھاڑ ہے گائے کے دودھ میں موٹی سونپ گائے کے دودھ میں موٹی سونپ کو بال کر دن میں تین سے چار بار پلانے سے دانت آسانی سے نکلنے لگتے ہیں مسجدوں پر دن میں چار سے پانچ بار شہد لگانے سے بھی دانت آسانی سے نکلتے ہیں پھورت ہے تلسی بچوں میں دانتوں کا درد دور کرنے کے لیے کچھ چھپائی ہے جیسے کی پانچ تلسی کے پتوں کا رش شہد میں ملا کر بچوں کے مسجدے پر لگانے یا ان کو چٹانے سے دان نکلتے سمیں درد نہیں ہوتا ہے بچوں کو ونس لوچن اور شہد ملا کر چٹانا چاہے اس سے دانت سندھر نکلتے ہیں اور دانتوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے انگور بچوں کے دانت نکلتے سمیں ہونے والے درد کو کم کرنے کے لیے دو چمچ انگور کا رش پرتے دن پلائیں آپ انگور کے رش میں شہد ملا کر بھی پلا سکتی ہیں اس سے دانت سوست اور مجبوط نکلتے ہیں بچوں کی صحت کا دھیان رکھیں دان نکلتے سمیں بچہ کافی ویک ہو جاتا ہے اس لئے بچے کے کھانے پینے کا پورا دھیان رکھنا چاہیے بچوں کو ایسا کھانا دینا چاہیے جس میں کیلچیم پروٹین آئرین بیٹامین اور منڈل سے بھرپور ماترہ میں ہو انہیں کھانا کھانے کے لیے کیلہ سیں پیوری سنترے کا جوز دال کا پانی اور کھچڑی آدھی دینے چاہیے اس کے کارنم کی صحت ٹھیک رہتی ہے ایسے میں بچوں کے ساتھ جبردستی بھی نہیں کرنے چاہیے اور تھوڑے سمیں بعد کچھ نہ کچھ انہیں دیتے رہنا چاہیے تو یہ ہے بچوں کو دانت درد کو دور کرنے کے گھرے لوں علاج یا اوپائیں جو بچوں کے دانت نکلتے سمیں ہونے والی پریشانے سے انہیں بچا سکتی ہیں ساتھ ہی اس کے کارنم بچوں کے دانتوں کو آسانی سے نکالنے میں مدد ملتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ بچوں کو جو بھی چیز دے وہ صاف ہو کٹانوں موتوں جس کے کارنم بچوں میں کسی پرکار کا انپکشن نہ ہو سکے چھوٹے بچوں میں دودھ کا دان ٹوٹنا سواباوک ہے عام طور پر 6 سال کے عمر میں عمر ہو جانے پر دودھ کے دان ٹوٹنے لگتے ہیں بچوں میں جنم کے بعد نکلنے دانتوں کے لئے جگہ بنانے میں لیتے ہیں حالانکہ کبھی کبھی اس میں تھوڑا لمبا سمیں لگ جاتا ہے جو سال تک بھی ہو سکتا ہے عام طور پر ششو کے باہر نکلنے والے پرائمری جو ٹیت ہوتے ہیں دو نیچلے سامنے والے دانت اور دو اوپر کے سامنے والے دانت ہوتے ہیں یعنی کی فرنٹ انسائزر ہوتے ہیں اس کے بعد مطلب لیٹرل انسائزر ہوتے ہیں سامنے والے کو سینٹرل انسائزر بولتے ہیں اور اس کے پاس والوں کو لیٹرل انسائزرز بولتے ہیں پھر آتے ہیں مولرز مولرز آدھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں بچوں کے چھ سال کے عمرے تک پہنچنے تک ان کے موہ میں آنے والے پرمانین ٹیت کی پرکریہ شروع ہو جاتی ہیں جس کے قرآن بچوں کے دودھ کے دانٹ ٹوٹ جاتے ہیں بچوں کے دانٹ عام طور پر تب تک بنی رہتے ہیں جب تک کہ انہیں ستہائی دانٹوں سے باہر نہیں نکال دیا جاتا ہے جب آپ کا بچہ اپنے دودھ کے دانٹ کھونا شروع کر دیتا ہے تب اچھی دن چکے سکے دیکھ باہت شدرڑ کرنی چاہیے جیسے بچوں کے دودھ کے دانٹ کے دانٹ ٹوٹنے پر ہمیسہ کریں موہ کی اچھے سے سفائے چھوٹے بچوں کے موہ کی سفائے کو بالکل بھی نجر انداز نہیں کرنا چاہیے بچے کو ہر بار دودھ پلا کر بعد بچے کے مسوڑے اور جیب کو ساف کرنا چاہے اس کے لئے سلکھ کا ایک کپڑا لے اسے گنگونے پانے میں بھیگو کر اس سے بچے کا موہ ساف کریں سلکھ کا کپڑا ملائم ہوتا ہے جس سے موہ کی چھلنے یا گھسنے کا خطرہ نہیں رہتا ہے بچوں کے دودھ کے دانٹ ٹوٹ کر ستہائی دانٹ نکل رہے ہو تو کیا کریں عام طور پر بچوں میں دودھ کے دان ٹوٹنے پر کچھ سواستے سنبندی پریشانی آنے لگتی ہے اس دوران بچے میں ڈائریہ بکھار کی شکایت ہونے لگتی ہے دان نکلنے کے دوران بچے میں مسوڑوں کی مسوڑوں میں خجلی ہوتی ہے جس وجہ سے بچہ بار بار موہ میں ہاتھ ڈالتا ہے گندے ہاتھ کی وجہ سے اس کو انفیکشن ہو سکتا ہے بکھار ہو سکتی ہے اس وقت بچوں کے ہاتھوں کے سفائے کا کیا دیان رکھنا ہوتا ہے بچوں کے دودھ کے دانت کے دیکھوال میں کیوٹی کو نہ بھولے دانتوں میں کیوٹی کا ہونا صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑوں میں بھی ایک گمبیر سمجھے ہیں بچوں میں ہونے والی کیوٹیز کی سمجھےوں کے ہونے کا مکھے اپرمک کارن بچوں کو نرسنگ بوٹل کیریز یعنی بوتل سے دودھ پلانے کی وجہ سے ہونے والی کیوٹی ہے گھر میں بچوں کے موں میں دودھ کا بوتل لگا کر چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے بعد میں اس کے دانتوں میں کیوٹی ہو جاتی ہے یعنی کی کیڑا لگ سکتا ہے اگر بچے کے دانتوں میں چوکلیٹ کے رنگ کا داغ دکھے تو ڈینٹیز سے سمپر کرنا چاہیے آپ کو اب جانتے ہیں بچوں کے دودھ کے دانت ٹوٹنے کے بعد کیا بچوں کے دانتوں کی خوبصورتی بگڑ سکتی ہے یعنی بچوں کے جو دانت ہوتے ہیں وہ ٹیڑے میڑے آتے ہیں دودھ کے دانت میں ایک بار بھی کراؤڈنگ ہو جائے تو بچوں کے چپرمانے ٹیتھ ہوتے ہیں ان میں کراؤڈنگ ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں کراؤڈنگ کا مطلب ہوتا ہے دانتوں کا ٹیڑا میڑا یا اونچے اوپر نیچے ایک دوسرے پر چڑے ہوئے آنا دانتوں کے کراؤڈنگ ہونے کی وجہ ہے جن میں بچوں دوارہ جیب سے دانتوں پر بار بار دباؤ ڈالنا انگوٹا چونسنا موہ سے سانس لنے کی وجہ ہے یہ ساری سمشیاں ہونے کی قارن ہی بچوں کے جو دانت ہوتے ہیں وہ ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں یا ان میں کراؤڈنگ ہو جاتی ہیں تھوڑے سے دیکھ بال سے اسے روکا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر بچے کا دان زیادہ ٹیڑے میڑے یا اوپر نیچے لگے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے سلہ لے اپنے اورتھو ڈانٹسٹ کو جرور دکھائیں ایچے پیرنٹس آپ کو اپنے بچوں کے دانتوں کے لئے کچھ بسیس باتوں کا دھیان رکھنا بہت جروری ہے یعنی بطور ماتا پتا ان باتوں پر بھی بیچار کرنا چاہیے کہ بچوں کا انگوٹھا انگلیاں آدھی کا چوسنا سامانے ہیں زیادہ تر بچے اس عادت کو بڑھتی عمر کے انصار چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر بچہ چار سال کی عمر کے بعد بھی چوسنے کی انگوٹھا چوسنے کی عادت نہیں چھوڑ رہا ہے تو آپ اپنے کسی ڈینٹسٹ سے سلہ لے وہ آپ کے بچے کے دانت کے وکسیت ہونے کی سمشیوں کو دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر بچوں میں چھ سال کی عمرت تک انگوٹھا چوسنے کی عادت کے بارے میں چنتہ کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے جب سامنے پرمانین ٹیت اندر آتے ہیں چلیے جانتے ہیں کہ بچوں کے دودھ کے دانتوں کی دیکھ بال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یدی آپ اپنے چھوٹے بچوں کے دانتوں کی اچھے دیکھ بال نہیں کرتے ہیں تو ان میں کیوٹی کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے ایک سے لے کر تین سال کی عمر کے بچے اپنے دانتوں کی دیکھ بال خود نہیں کر سکتے ہیں ایسی سیچوشن میں پیرنٹس کو ان کے دانتوں کی صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے دانت نکلنے سے پہلے ان کے مسوڑوں اور جیپ کی صفائی پر بھی دھیان دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے بچوں کے یا شیشو کے دانت اور مسوڑے سوست رہیں گے عام طور پر چھ مہینے کے بعد بچے کے دان نکلنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن کچھ بچوں کے ایک سال کے بعد ہی دان نکلتے ہیں انہیں دودھ کے دانت کہا جاتا ہے بچے کے یہ دانت تین سال تک بڑھتے ہیں اور چھ سال کے بعد ٹوڑنے لگتے ہیں بچوں کے دانتوں کی دیکھ بال کیسے کریں جب دان نکل آتے ہیں تو بچوں کے جب دان نکلنے کی پرکریہ ان کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ جب بچوں کے دان نکلتے ہیں تو وہ نکلنے کی جو پرکریہ ہے وہ بہت زیادہ کسٹدائی ہوتی ہیں شیشو اس سمیں چچڑا ہو جاتا ہے اور اسے کھانے پینس میں پریشانی ہوتی ہے دانت نکلنے پر بچے کو ہلکے دست اور بکھار کی شکایت بھی ہو سکتی ہیں دانتوں کی صفائی کریں کھلانے کے بعد بچے کے مسوڑے کو ایک ساپ کپڑے سے پہنچ لیں یہ دانتوں کی چپچی پر پرے سے چھٹکارہ پانے میں مدد کرے گا جو دانتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں روز دو بار برش ضرور کریں بچے کے مسوڑے سوفٹ ہوتے ہیں اس لئے سوفٹ ٹوٹ برش کا ہی استعمال کریں سرکولر موشن میں برش کریں جیب ساپ کرنا نئے بھولے رات کو دودھ کی بوتل نئے دے اکثر کچھ ماتائیں اپنے بچے کو سونے کے لئے دودھ کی بوتل موہ میں ڈالتی ہیں لیکن لمبے سمیں تک اسے باہر نہیں نکالتی جب شیشو سو رہا ہو تو دودھ کی بوتل موہ میں منع ڈالیں اس سے دانت میں کیویٹیز ہونے کی سنبھانا بڑھ جاتی ہیں ایک سال کی عمر سے اپنے بچے کو بوتل سے دودھ پلانے کے عادت چھوڑانا شروع کریں اور کب سے دودھ پلانا شروع کریں پیسی فیر کا اپیوگ ٹھیک نہیں ہے کئی بار پیسی فیر نیچے گر جاتا ہے اور بچہ پھر سے اسے موہ میں ڈالتا ہے ایسے اس کا موہ کا جو سوست ہے وہ بگڑتا ہے بچے کا موہ کا سوست ہے کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جب دان نکلتے ہیں تو ماتہ پتہ اکسے بچے کو شانت کرنے کے لئے پیسی فیر دیتے ہیں جب بچہ ایک سال کا ہو جائے تو اسے پیسی فیر دینا بند کر دے ہیں چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں جروری ہے بچوں کی دانتوں کی دیکھ بال بچوں کی دانتوں کی دیکھ بال کرنا کیوں ایمپورٹنٹ ہے سوست مسکان بنائے رکھنے کے لئے بچے کے دودھ کے دان پکے دانتوں کے لئے جگہ بناتے ہیں یعنی کہ فرمانے دوتھنی کی اسی انہی جگہ پہ آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دانتوں کی دیکھ بال موہ اور مسرور کی صحیح بیوستہ نرداریت کرتی ہے یہ ہے آپ کے بچے کے آج پر سمان کو بڑھاوا دے گا اور جیون بھر سوست مسکان کے لئے منچ تیار کرے گا بچے کے دانتوں کو کیڑا لگنے سے روکنے میں مدد کریں بچے کے دانت کی اچھی دیکھ بال دانتوں میں کیوٹی لگنے سے روک سکتی ہیں جو آپ کے بچے کو بہت در دے سکتی ہیں اوچت گلیننگ اور دیکھ بال سے دانتوں میں کیڑا لگنے کی سمبھاونا کم ہو جائے گی اپنے بچے کو اچھی دانت عادتیں سکھائیں بچے کے دانتوں کے دیکھ بال کرنا آپ کے بچے کو اچھی دانت عادتوں کے مہتو کو سکھانے میں پہلا قدم ہے تو اب آپ بچے کے دانتوں کے دیکھ بال کے بارے میں کافی کچھ جان گئے ہوں گے ایک ڈینٹسٹ ہونے کے ناتے میں سبھی پیرنٹس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے دانتوں کا اچھے سے کھیال رکھیں اور کوئی بھی دکت آنے پر ڈینٹسٹ کو جرور دکھائیں آپ کے بچے کی جب دانت نکل رہے ہوتے ہیں تب ان کے دانتوں میں جو درد ہوتا ہے اس کو درد میں آرام دلانے کے لیے کچھ طریقے بتا رہی ہوں جو آپ جرور اپنائیے دان نکلتے سمیں بیبی کو تیز درد ہوتا ہے جس کے کارنے پر دن بھر ہوتا رہتا ہے اس دوران بچوں کے مسوڑوں میں درد خجلی اور جلن جیسے سمشہ شروع ہو جاتی ہیں ایسے میں پیرنٹس بیٹے کو روتا ہوا دیکھتے ہیں اور ان کو پریشانی ہوتی ہے اس سمیں ڈاکٹر سے ایڈوائز لیتے ہیں تو وہ آپ کے بچوں کو کیلسیم اور ویٹامین دی تھری لینے کی سلا دیں گے اگر ششو کے دانت نکلتے سمیں اگر ان کی صحیح طریقے سے دیکھ بال کی جائے تو ان کے درد کو کم کیا جا سکتا ہے آج میں آپ کو کچھ ایسے طریقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں اپنا کر آپ اپنی بچے کے درد کو کم کر سکتے ہیں آئیے ان طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں ششو کی مالیس دیل سائیڈ کی خبر کے انصار ششو کی مالیس کرنے سے اس کے دانت نکلنے کے قارن جو درد ہو رہا ہے اس میں ششو کو راحت ملے گی ششو کی مالیس کرتے سمیں اس کے پیروں اور سر کو ہلکے ہاتھوں سے رکھ رہے ہیں اس سے بوڈی میں بلڈ سرکولیشن اچھے سے ہوتا ہے اور ششو کو نیند بھی اچھی آتی ہے مالیس کرنے سے ششو کا بیبی کا جو درد ہوتا ہے اس کو سہنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے یعنی وہ درد سہنے کے لائق بنتا ہے دوسری چیز ہے ترل چیزیں پلائیں ششو کے جب دام نکلتے ہیں اسے سمیں میں انہیں جاتا سے زیادہ ترل چیزیں پلائیں یعنی کہ لکویڈ دے سمبہ ہو تو ماں اپنے دودھ کو بچے کے دودھ کو جرور دے دودھ جرور پلائیں دودھ کو بوتل میں رکھ کے کچھ دیر تک فریز میں رکھ سکتی ہے اس دودھ کو بعد میں نپل کے سارے پلائیں جب ہلکی تھنڈی چیزیں مسوڑوں پر لگتی ہے تو بچوں کا جو درد ہے اس میں اس کو رہت ملتی ہے ششو کو سونے دو یعنی آرام کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دام نکلتے وقت بچوں کو بہت درد ہوتا ہے جس کے کانوار ہوتے ہیں اس لئے کوسس کریں کہ اگر ششو سو رہا ہے تو اسے جبردستی جگانے کا پریاس نہ کریں ششو جتنا زیادہ سوئے گا اتنا ہی اسے درد بھی کم ہوگا اور وہ خوش بھی رہے گا بیبی کو شہد کھلائیں ششو یا بچے کے جب داں نکلتے ہیں اسے سمجھ میں اسے شہد چٹانا چاہیے اس کے کئی پائدے ہیں ششو کو دن میں دو بار کسی بہانے سے شہد کھلائیں ششو کے منع کرنے پر ماں دودھ پلانے سے بھی دودھ پیے گا تو شہد بھی کھا لے گا داں نکلتے سے ہمیں ششو کے مسوڑے کی مالس کی جا سکتی ہے شہد سے آپ اس کے مالس کر سکتے ہیں آپ اپنے ڈاکٹر سے ایڈوائز بھی لیں جب بیبی کے داں نکلتے ہیں تو اس کو تیز بکھار آ سکتا ہے ایسی سطحے میں کوئی نسخہ اپنانے سے بہتر ہوگا کہ آپ ڈاکٹر کی ایڈوائز لیں ڈاکٹر جروری جانس کے بعد بیبی کے لئے دوا لکھ کر دیں گے اس سے اس بچے کو راحت ملے گی اگر بچے بچے بچپن میں کئی روگوں کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں جیسے کہ پیلیاں کبج دست اور پیٹ میں درد ہونا جیسی سمجھیں بچوں کو اکثر ہوتی ہیں تو اس لئے آپ اپنے ایک بار اپنے ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے ایڈوائز ضرور لیں کہ کہیں یہ دانت نکلنے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے بچوں کو بکھار ہو رہی ہے یا کسی اور کارن سے ہو رہی ہے اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے بچوں کے دانتوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی جانکاری آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تھینک یو ہمارا آپ 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 موسیقی